میرے کوہات کے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اسلام علیکم نائے بھٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون کا، عوضیداروں کا، تنظیم کا، امیدواروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کنونشنز کا سلسلہ اس صوبہ میں میرے لیے رکھا ہے شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جو کنونشنز کے سلسلے ہیں یہ بہت ہی کامیاب رہی ہیں اور آپ نے آپ نے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے بھائیوں نے قائد عوام کے سپھائیوں نے یہ پیغام دنیا بھر میں اب پہنچا دیا ہے کہ پختون خواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے شہید ذلفکار علی بھٹو زندہ ہے اور زندہ رہے گا ساتھیوں ہمیں کہا گیا کہ پختون خواہ سے آپ اپنا کنونشنز کا آغاز نہ کریں آپ ہمیں کہا گیا کہ پختون خواہ میں یہاں کا جو سیکیورٹی سیسٹویشن ہے وہ بہت مشکل ہے اور دیشتگرد پھر رہے ہیں ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی جو سیاست میں جو آج سب کچھ ہو رہا ہے یہاں تو فیصلہ تو ہو گیا ہے کسی اور کو وزیر اعلی بنانا ہے آبائی میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈڑنے والے نہیں ہیں جھکنے والے نہیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھرے ہیں اور میں اس مشکل وقت میں بھی ان کے پاس پہنچوں گا انہیں بتاؤں گا کہ آج بھی ہم قائد عوام اور شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کی جد و جہد لڑنے کے لیے تیار ہے اور آپ نے اپنا کامیاب اپنا کمیاب کنونشنز کے سلسلے میں جب کیمپین کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہو چکا ہے سکیجل بھی نہیں آیا ہے آپ نے تو ثابت کر لیا ہے کہ دوسرے تیار ہو یا نہ ہو پیپلز پارٹی کے جیالے ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوامی سیاست کی ہے پیپلز پارٹی نے ہر دور میں پاسماندہ علاقوں کے مظلوم عوام کے نمائندگی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دھوربت کا مقابلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کمزور طبقہ کا نمائندگی کیا ہے اور آج کے جو معاشی بہران ہے آج کا جو سیاسی بہران ہے آج کا جو جمہوری بہران ہے انسانی حقوق کا بہران ہے ان تمام مسائل کا حل آپ کا پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود ہے اس قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کی نظریہ میں موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں نہ کوئی کھلاری ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے ہمارا تو مقابلہ ان سیاستانوں سے نہیں ہمارا مقابلہ بے روزگاری غربت اور مہنگائی سے ہے میں میرا پارٹی تین نسلوں سے تین نسلوں سے یہ جدو جہد لگتا آ رہا ہے شہید ظلفکار علی بھٹو نے روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ دیا تو اس لیے دی تاکہ اس عوام کا اس ملک کی غریب عوام کا جو تمام مسائل ہیں وہ حل کیا جائے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو اس نعرہ سے پیچانا جاتی تھی کہ بینظیر آئے گی تو روزگار لائے گی وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں مزدوروں کسانوں نوجوانوں سفید پورت پورا جو سارے طبقات ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو فیبری آٹھ کو ہم یہ پرانا روایتی سیاست نفرت کی سیاست تقسیم کی سیاست ذاتی دشمنی کی سیاست کو دفن کر کے خدمت کی سیاست ایک نئے سیاست کا آغاز کریں گے ہم باقی جماعتوں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مسئلہ کے حل نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں میں نہ کوئی اپنا خواہش نہیں ہے کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے خواتین کو ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے مزید مالی مدد پہنچائے اس میں اضافہ کیا چاہے تاکہ ہم نئنگائے کا مقابلہ کر سکے ہم غربت کا مقابلہ کر سکے اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے قائد عوام کو مزدوروں کو حق پہنچایا تھا ویسے ہم مزدوروں کو ان کا حق پہنچائے اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے تاکہ ہم بین ازیر مزدور کارڈ ملک بھر میں متعارف کروا سکے اور ہر مزدور کا خیال کر سکے اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنا کسان کارڈ کے تھروں ان کسانوں کو انہاریوں کو فائدہ پہنچا سکے جن کو آواز قائد عوام شہید زدفقار علی بھٹو نے دلوایا تھا اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو اپنے نوجوان ساتھیوں کو یوت کا دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی بہران میں اس بے روزگاری کے سلسلے میں ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں ان کو مالی مدد پہنچا سکتے ہیں ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں ان کو پاکستان کے اندر اور جیسے قائد عوام نے دنیا بھر میں روزگار دلوایا انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہم اپنے بھائیوں کو ہم اپنے بہنوں کو دنیا بھر میں روزگار پہنچائیں گے ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مفت صحت کا سہولت پاکستان بھر میں گھر گھر ہم پہنچائے ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پختون خواہ کے ہر زلا میں آپ کا کوہ